سترام دوستو کیسے ہوں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ اپنے گھر میں اچھی ہوں گے اور آج میں جاری ہوں اپنے گاؤں اور میں تیار ہو گئی اور میں گاؤں کیوں جاری ہوں یہ آپ کو آگے آگے دیکھنے کو ملے گا تو بنے رہیے میرے ساتھ میرے ویڈیو میں اور گائز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں آپ لوگ سبسکرائب کرو گے تب ہی مجھے آگے بڑھنے کے لئے موٹیویشن ملے گی اور یہ دیکھو میں میں پہنچ گئی ہوں اپنے گاؤں جو کی ہے نرینہ دھام دادو دیال جی کی نگری تو یہ دیکھو پارکنگ کے لئے تو یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے فل ہو رہی ہے پور آج اتنا بگڑ ہو رہی ہے میں جادو دیال رہنتی میں آئی ہوں میلے میں اور سب اتنے بگڑ ہو رہی ہے یہاں پہ رات کو یہ پوری رات آ رہی ہے ہم ابھی نو بجڑے ہوں گے اور سب لوگ اتنی چہل پیل ہو رہی ہے اتنی سجاوٹ ہو رہی ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہاں پہ آکے اتنے شور میں بھی اتنی شانتی مل رہی ہے نا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ مطلب زیادہ اندر جانے نہیں دے رہے کیونکہ بہت زیادہ بگڑ ہو رہی ہے نا تو پارکنگ ہم کو یہیں لگانی پڑے گی دیکھو زیادہ گاڑیاں گاڑیاں ہو رہی ہے تو ہمیں یہیں پارک کرنی پڑے گی گاڑی کیونکہ آگے جانے نہیں دے رہے ہیں بھیڑ زیادہ ہو رہی ہو رکھی ہے نا پھر وہ بھی صحیح بات ہے بھیڑ ہو رہی ہے تو پھر آگے گاڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے ہمیں یہیں پارک کرنی پڑے گی گاڑی تو یہیں لگا دیتے ہیں اور یہ دیکھو کتہ سندر سجا رکھا ہے پورے پوری سب جگہ سجاوٹ ہی سجاوٹ ہو رکھی اور یہ ہم جا رہے ہیں اپنے اپنے بیگ اٹھا کے دادو دیال لگ رہی ہے دیکھو کتہ سندر لگ رہا ہے بہت اتنی بھیڑ ہو رہی ہے مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بھی یہاں پہ آتے ہیں اتنی آز تھا ہے لوگوں میں بہت زیادہ اور اتنا مزہ آ رہا ہے نا یہاں پہ آ کے ہم چل رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ میلے کا آنند لو کیونکہ ہم بھی آئے ہیں میلے میں بچوں کے ایک جام چل رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم آئے ہیں میلے میں کیونکہ میلہ تو بس میں چھوڑی نہیں سکتی ہوں میلے میں تو میلے کو تو اتنا اچھا لگتا ہے مجھے دادو دیال جی کیا کہ اتنی شانتی ملتی تا سکون ملتا ہے نا اور یہ دیکھو اتنی سجاوٹ ہو رہی ہے مطلب پورا گاؤں میں سجاوٹ ہو رکھی ہے ہمارے خود کے گھر پہ بھی سجاوٹ ہو رہی ہے میں آگے آگے دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھو بیڑ یہاں پہ اتنی بھیڑ ہو رہی ہے اتنی بھیڑ ہو رہی ہے خطرناک والی بھیڑ ہو رہی ہے مطلب لوگ اتنے ہیں جگہ نہیں ملتی لوگوں کو رہنے کی لیکن پھر بھی دیکھو لوگ باغ آتے ہیں رہتے ہیں آستا ہے یہ اپنے اپنی کوئی کیا کر سکتا ہے اس میں تو لیکن بہت اچھا لگتا ہے بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ آکے دادو دیال جی کی نگری میں آکے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میرا نرینہ میرا گاؤں میں نرینہ دھام جس کو بولتے ہیں آپ لوگ انہوں بھی سنا ہوگا جس جس نے جو جو نرینہ سے ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا تو میں بھی بتاؤں گی کہ میں کہاں پہ رہتی ہوں نرینہ میں اور کون کون نرینہ کے اس میں دادو دیال جی کی میلے میں گیا تھا اس کا بھی مجھے کمنٹ جرور جرور کرنا تاکہ مجھے پتا چل سکے کون کون میرے نرینہ گاؤں سے ہے اور یہ دیکھو سب لیڈیزیں وغیرہ سب چل رہے پارکنگ لگی بھی ہے سب بتا نہیں سکتی میں اتنا اچھا ماہول ہو رہا ہے نا اتنا اچھا لگتا ہے میں ایک ہی دن رکی تھی زیادہ دن رک نہیں پائی کیونکہ بچے کے ایکزام چل رہے تھے نا بچوں کے اس وجہ سے میں کیف ہی زیادہ رکی نہیں پائی پر اچھا بہت لگا مجھے یہاں پہ آکے نا اتنا مزا آیا اتنا مزا آیا کہ بس میرا جانے یہ میں چل رہی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے یہ میری دیدی ہے ہم تینوں چاروں جنے ساتھ ہی آئے تھے کیونکہ رات ایک دن پہلے آ گئے تھے دوسرے دن میلا تھا تو ہم رات کو ہی آ گئے تھے تو میں اور میری دیدی چل رہے اپنے اپنے بیگ اٹھا کے کیونکہ دوسرے دن کے لیے کپڑے وغیرہ چاہیے تھے تو کپڑے وغیرہ لے کر کے آئے تھے ہم اور یہ دیکھو میلا اتنا اچھا میلا لگا ہوا ہے نا پوری جگہ مطلب کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکل بھی اتنا پورا بھرا ہوا ہے نا مارکٹ یہ دیکھو رات کو بھی مطلب نو دس بجے بھی اتنی بھیڑو رکھیے دیکھو اتنی بھیڑو رکھیے نو دس بجے بھی دس بجے ہیں ابھی یہاں تو پوری رات ہی چلیں گے لوگ باگ کوئی ادھر چلے گا کوئی ادھر جائے گا کوئی کدھر جائے گا پوری رات ہی مطلب ایسے ہی لوگ باگ چلتے رہیں گے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو بس بھائی کہ آپ لوگ میرے کو تھوڑا سپورٹ کرو تاکہ میں بھی آگے بھڑ سکوں اور آپ کو ایسی اچھے اچھے ویڈیو دکھا سکوں آپ کو ایسے اچھے اچھے ایتھی ایسک چیزیں دکھا سکوں پاتے وہ نہیں دیکھ پاتے تو میں انہیں گھر بیٹے ہی دکھاؤں گے پر پلیز مجھے سپورٹ کرو یہ آگے ہمارا گھر دادو رام ستی رام جو یہ دیکھو ہمارے گھر کے بھار بھی لوگ دکان وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں ہم ان سے کچھ بھی پیسہ کرانے لگتے ہیں دیال مہاراج کی مندیر ہے ایوانی جی رکھی ہوئی ہے ایوانی جی کے پجا ہوتی ہے اور یہ پورا مندیر ہے اور بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ آکے سب چیز سارے دکھ درد سب بھول جاتی ہوں میں یہاں پہ آکے میرا منی نہیں کرتا ہے واپس گھر جانے کا لیکن گھر تو جانا ہی پڑتا ہے کیا کریں یہاں تو ایک دو دن ہی رہ سکتے ہیں زیادہ رہ نہیں سکتے کیونکہ بچوں کی پڑھائی کا لوس ہو جاتا ہے اور اتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ آکے اور یہ مندیر کے درشن آپ لوگ بھی کر لو ہم جا رہے ہیں اوپر تو اوپر جا کے کھانا مانا کھائیں گے تھوڑا ریسٹ کریں گے پھر صبح بھی جلدی اٹھنا ہے کیونکہ ہم تین بجے اٹھ کے نہ آ لیتے ہیں کیونکہ پھر لوگ باغ آ جاتے تو پھر کسی کو بھی کیا منہ نہیں کرتے ہم نہ آنے وغیرہ کے لیے باتھروم وغیرہ یوز کرتے لوگ کی سب آتے کرتے ہیں تو دیکھو سب آتے آتے کرتے ہیں تو کسی کو منہ نہیں کرنا چاہیے میلا ہے تو یہ یہاں پہ ہم سوئیں گے یہ بستہ لگے لگے تو یہاں پہ ہم تھوڑا آرام کریں گے اور پھر صبح میلا ہے تو صبح پھر میلے کا آنن لیں گے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ میلے کا آنن لینا یہ سب لوگ یہ دیکھو میں سب سے مل رہی ہوں ممی وغیرہ سب بیٹھئے کھانا رکھا یہ میری ممی ہے آنٹی ہے سب بیٹھے تو کھانا وغیرہ بن رہا ہے سب مل رہے ایک دوسرے سے بہت دینوں دینوں سے جاتی ہوں نا میں تو سب کو اچھا لگتا ہے یہ پورا تالاب ہے لیکن ابھی سوکھا پڑا ہوا ہے اتنا پانی رہتا ہے یہاں پہ ابھی زیادہ پانی نہیں ہے اور یہ وہی تالاب ہے جس میں سے دادو دیال جی مہاراج آئے تھے نا ان کو لے کر کے آئے تھے ساں پکڑ کے لائے تھا ان کی دھوتی پکڑ کے یہ وہی تالاب ہے پورا اتحاس میں آپ کو بتاؤں گی مجھے بھی پورا نہیں پتا کیونکہ کہ زیادہ میں بھی اتنا پورا نہیں بتا پاؤں گی بھاکی میں پورا جرور آپ کو بتاؤں گی پڑ کے جرور بتاؤں گی بھوک میں تو اس کی بھوک بھوک آتی ہے نا بھوک میں لکھا ہوا ہے سب کچھ مجھے بھی پتا ہے لیکن اتنا زیادہ میرے کو ابھی یاد نہیں ہے بھول جاتی ہو میں ابھی تینچنیں بہت ہے نا اس لیے بھول جاتی ہو تو یہ یہاں پہ بن رہا ہے کھانا کیونکہ اب صبح ہو گئی ہے اب جلوس نکلے گا ابھی جلوس نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے سب تیار وغیرہ ہو رہے ہیں نارد ہو رہے ہیں سب یہ میری بیٹی ویڈیو بنا رہی کیونکہ میں تو اندر کام وغیرہ کرواری تھی اور یہاں پہ ابھی لوگ بھاگ آئیں گے کھانا وانا کھائیں گے کریں گے سب جیمیں گے وغیرہ اور یہ یہ تالاب نہ اتنا اچھا لگتا ہے بھرا ہوتا ہے اس میں جب زیادہ اچھا لگتا بھی سکھا بارش نہیں ہوئی اس کی وجہ سے سارا تالاب کیا سوک گیا تو یہ اوپر سے ویڈیو بنا رہی ہے دیکھو لوگوں کی بھگڑے کتنی ہو رہی ہیں مطلب آستہ اتنی لوگوں میں دور دور سے آتے ہیں مطلب کلکتہ سے بومبے سے دلی سے ہیدر آباد سے اور یہ میری بیٹی بریش کرنے جاری ہے بولتی ماما میں بریش وغیرہ کر لیتی ہوں نہ لیتی ہوں تاکہ جلدی سے نالو تو کیا ہے پھر باتروم وغیرہ میں بیزی ہو جائے گا باتروم تو پھر ٹائم ہی نہیں ملے گا باتروم میں کیونکہ لوگوں کو دیکھو منا نہیں کر سکتے کوئی بھی اوپر آ کے بول دیتا ہے بھے ہم کو نانا ہے تو ٹھیک ہے بھے چلو آپ نالو یو اس کر لو باتروم کیونکہ اچھا نہیں لگتا سب آتے کرتے ہیں میلے میں تو سب کی ہیلپ کرنی چاہیے لوگ بھگا ہمارے گھر پہ رہتے بھی آ کے لوگ کو جو بھی آؤ آؤ سو بیٹھو کھانا کھاؤ جس کو جو کھانا ہو نا وہ کھا سکتا ہے روٹی سبجی پوری جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو پوڑی نہیں کھاتے وہ پوری بھی کھا سکتے اور کیا نام سے بھائی جو جس کو روٹی کھانے ہو روٹی کھاؤ کیونکہ ہمارے ہمارے پورے دن بر روٹی وغیرہ بنتی رہتی ہے بنتی رہتی سبجی بنتی رہتی روٹی بنتی رہتی ہے جس کو جو کھانا ہو نا وہ آرام سے اور یہاں پہ سب دیسیگی کا بنتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں کہ ایسا ویسا بنتا ہے سب پورا دیسیگی کا کھانا بنتا ہے سب اتنے اچھے چھ سے مطلب کھاتے پیتے ہیں نا لوگوں اتنا انجائے کرتے ہیں نا یہاں پہ بہت زیادہ اور یہ دیکھو بھیڑ ابھی مطلب یہ تو بھیڑ ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ابھی کمی ہے کمی لوگ ہیں اور یہ جہاں پہ تالاب ہے وہاں پہ لوگوں نے پارکنگ میں آ لی اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی میرا بیٹا بول رہا تھا ممی یہ تو تالاب ہے نا تالاب کے جگہ گاڑی کیوں کھڑی کری ہے میں نے کہا بیٹا بھی یہ سکھا پڑایا نا تو کیا کرے کس تو یوز میں لے اس کو اور یہ اتنا اچھا لگتا ہے نا بھراوہ رہتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے مطلب بہت سندھا لگتا ہے یہ تالاب نا پورا یہ پورا بھراوہ رہتا ہے جب بہت ہی زیادہ سندھا لگتا ہے یہ دیکھو پولیس کی گاڑی بھی گھوم رہی ہے کیونکہ یہ بھی ہماری سرکشہ کے لیے یہ ہے میلہ ہے لوگ بھا کچھ بھی کر سکتے ہیں میلے میں کوئی پتہ تھوڑی نہ ہے تو یہ دیکھو پولیس کی گاڑی بھی گھوم رہی ہے یہ دیکھو یہ پورا یہ تالاب بھی تالاب ہے پوری تالاب کی جگہ ہے یہ یہ ہمارے مہاراج کی وہ ہے چھتری ہے جو ابھی بجنگداز مہارا شانت ہو گئے تھے نا یہ ان کی چھتری آج اس کا بھی اُدھگاٹن کریں گے چھتری بنی ہے آج ان کی تو آج اس کا بھی inauguration کریں گے تو یہ پھول وغیرہ ہی سب لگا رہے کرتے ہیں مالا وغیرہ لگا رہے تو اس کی آج inauguration کریں گے اُدھگاٹن کریں گے آج اس کا بھی چھتری کا بھی دیال مہاراج کی دیہا سے تو یہ مہینت جی تھے ہمارے بجنگداز جی مہاراج سے تھے بہت اچھے تھے ان کو اتنے اچھے مطلب اتنا گیان تھا نا ان کو میں تو کچھ بھی لے ہی نہیں پائی ان سے گیان تو بہت گیان تھا ان کو لیکن وہ یہ کسی بھگوان کے آگے کسی کے چلتی نہیں ہے نا تو یہ شانت ہو گئے کرونا میں تو اب ان کی چھتری کا آج اُدھگاٹن کریں گے آج میلا ہے نا تو میلے میں چلو ان کی چھتری کا اُدھگاٹن بھی ہو جائے گا تو آپ لوگ بتانا کمنٹ کر کے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ سب دیکھ کے اور جو جو نہ رہنا جانا چاہتا ہو نا وہ بلکل نہ رہنا جانا بہت اچھی اچھی جگہ ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے بہت ساری چھترییاں ہیں بہت سارے مندیر ہیں بہت اچھا سب کچھ اچھا ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے کافی ساری جگہ گھومنے فرنے کے لیے جو جو لوگ دور سے آنا چاہتے ہیں وہ رہ بھی سکتے ہیں ہمارے گھر پر مجھے کمنٹ کر کے بول سکتے جو آپ کی ہمیں رکنا ہے تو ہمیں بلکل رکنے کے لیے بھی آپ کی ویوستہ کروں گی کوئی کرایا نہیں کوئی کچھ نہیں آرام سے آپ رہو ہمارے کوئی کرایا بھڑا کچھ بھی نہیں لیتے کھانا پینا سب آپ کھاؤ سب سیوہ کرتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کیا نام سے کام دندے کے وجہ سے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف سیوہ ہے آرام سے آپ سے آپ رہو گھومو پھر ہو پیو جو آپ کی چھ ہوکہ ہو اس حرام سے اور جو جو نارینہ دھاں آنا چاہتا ہے جنہا جو جو کمنٹ کر کے بتانا کون کون نارینہ دھام آنا چاہتا ہے ایک بار میرے کہنے سے نارینہ دھام جرور اور جو جو لوگ آیا ہوا ہے نارینہ دھام وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتانا اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ بھی کرنا چاہو تو مجھ سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہو کہ آپ لوگوں کو نارینا دھام کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے دلکھوں بھیڑ اتنی ہو رہی ہے نا کافی ساری بھیڑ ہو رہی ہے اور یہ ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں نیچے سے میری بیٹھی ویڈیو بنا رہی ہے لیکن میں تو گئی نہیں تھی تھی بھیڑ میں نا بھیڑ زیادہ ہو رکھی تھی تو بھیڑ کی وجہ سے کیا میں گئی نہیں کافی بھیڑ ہو رکھی تھی نا اس وجہ سے میں نہیں گئی کیا گھر پہ بھی کام کرنا بھیڑا زیادہ جروری تھا لوگ وغیرہ آئے ہوئے تھے نا تو اس وجہ سے میں تو تھوڑا دوسرے روم میں آگئی یہ میری بیٹی اوپر آ رہی ہے دیکھیں کہ یہ ویڈیو بنا کے لے کے آئی ہے وہاں چھتری ہو کی تو وہ چھتری تھوڑی سی دور ہے تو وہاں سے ویڈیو بنا کے لے کے آئیے یہ اور یہ دیکھو ہم سب یہاں پہ اوپر بیٹھ کے اور یہ میں ہوں میری پوٹو ہی آئی ہے اور یہ دیکھو اتنی سارے لوگ نا آپ جلوس نکلے گا یہ دیکھو یہ پٹے بھائی جی کھیلتے ہیں آپ اتنا اچھا لگتا ہے نا اب یہ آنکھ پہ پٹی بان کے بھی کریں گے سب کچھ اتنے اچھے کرتا آپ دکھاتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مزے آتے کافی سارے اور خوب اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو میں یہ ویڈیو کیسی لگی اور تھوڑا سا لیٹ آر رہی ہوں کیونکہ تھوڑی تبیت کا اشیو رہتا ہے میرا ویڈیو تھوڑی لیٹ آ رہی ہے پر آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو زیادہ سے زیادہ تاکی میں اور اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں یہ دیکھو یہ دھجہ لے کے جا رہے ہیں دیال محراج کی سب لوگ پیدل یاترہ بھی آتے ہیں نا کئی لوگ جو دھجہ لے کے آتے ہیں جنڈا جس کو بولتے ہیں نا یہ دیکھو سب لوگ جنڈا لے کے جا رہے اب تھوڑے دیر بعد میں نا وہ جلوس نکلنے والا ہے جس پہ کافی سارا مجمع چلے گا پیچھے پیچھے اور کافی سارے لوگ باگ بھی جائیں گے اور دیکھو بھیڑ دیکھو آپ مطلب لوگوں کو دیکھو کتنے لوگ ہیں چلنے فننے کے لئے جگہ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی لوگ باگ آئے ہیں اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ لوکل کے تو پھر بھی تنے نہیں ہوں گے لیکن بھار کے بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ دلی کے باہمبے کے ہیدر آباد کے اور کیا بولتے کلکتہ سے کافی سارے لوگ باگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھو لوگ چل رہے ہیں ڈول باگرہ بجھا رہے ہیں یہ دیال محراج کے بھجن کر رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے اتنا مجھا آتا ہے یہ میپ کیا ہے اس کا آوڈیو کیا ہے میں وایس کور اس لئے کر رہی ہوں کوپی رائٹ آ جاتا ہے تو پھر میرا ویڈیو پیسٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے مجھے وایس کور کرنا پڑ رہا ہے بھائی نہیں تو میں آپ کو یہاں کے بجن وغیرہ بھی سناتی کئی بار کوپی رائٹ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ ویڈیو میرا بیکار ہو جاتا ہے میری محنت کھراب ہو جاتی ہے اور یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نا اتنے اچھے کرتب دکھاتے ہیں یہ کافی سارا اچھا لگتا ہے بہت مجھے آتے ہیں مطلب ایک بار میرے کہنے سے جرور آپ لوگ جانا جرور ویجٹ کرنا یہاں پہ اور رہنے کرنے کی بلکل بھی ٹینشن مت کرنا مجھے جو بھی اگر یہاں پہ آنا چاہتا ہوں جو بھی جانا چاہتا ہوں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے دیکھو یہ آنکھ پہ پٹی باندھیں گے اور پھر اس کے بعد میں کرتب دکھائیں گے دیکھنا یہ دیکھو آنکھ پہ پٹی باندھنے کے لئے کپڑا تیار کر رہے ہیں بہت اچھا لگے گا بھی دیکھنا یہ کیسے کرتب تلوار تلوار بازی چلائیں گے ابھی یہ آنکھ پہ پٹی باندھ کے نا اکیلے کریں گے بلکل مطلب دکھائی نہیں دے گا ان کو کچھ بھی دیکھو کتنی دیال مہاراج کے کتنی وہ ہے وہ کیا بولتے مہر ہے یہ دیکھو ان کے آنکھ پہ باندھی پٹی اور اب ان کو دیں گے تلوار تو اس سے کیا یہ کرتب دکھائیں گے اور اتنا اچھا کرتب دکھائیں گے نا اتنا اچھا لگتا ہے نا دیکھ کے یہ ان کے آت میں یہ دیکھو دے دی تلوار اور اب یہ دکھائیں گے کرتب اتنا مزہ آتا ہے مطلب ایسا کرتا ہے ایسا من سوال نہیں پڑتا ہے نا یہ دیکھو اتنا اچھا کرتب دکھاتا ہے نا یہ یہ دیکھو آنکھ پر پٹی واندھ رکھئے انہوں نے اور یہ دیکھو تلوار تلار ہے کسی کو لگے گی بھی نہیں کیونکہ لوگ باگ سارے دور اب لگے تو لگو سب یہ دوسر ان کی غلطی نہیں ہے جو لوگ یہاں پر کڑے یہ تو دیکھو دونوں پٹا کے انہوں نے فوڑ دیئے بھی نہ دیکھیں تلوار سے کتنا اچھا لگا نا کتنا اچھا مطلب دیار مال ہے اس کی کتنی مہر ہے یہ دیکھو لوگ چل ر رکانے جلوس چال ہو گیا بس اب جلوس نکل نہیں والا ہے یہ لوگ پر اب یہ آگے جا کے کرتب دکھائیں گے یہ دیکھو چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے کرتب دکھاتے ہیں کافی سار اچھا لگتا ہے کافی خوب مجھے آتے ہیں دب دیکھنے میں اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ بس پوچھو مت کافھی بہت زیادہ مجھے آتے ہیں مطلب ب نہیں پا رہی ہوتا اس دین کو چلا رہی ہے ہاتھ سے چلا رہے ہیں اس کو پورا ایسے یہ گل 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 گمارے اور یہ دیکھو لوگوں کی بھیڑ چیک کرو آپ مطلب بھیڑ کتنی بھیڑ ہے نا اتنی بھیڑ ہے مطلب میں نے یہ بھیڑ نا پہلی بار دیکھی اتنی بھیڑ نا اتنی بھیڑ میں نے کبھی دیکھی نہیں اتنے سال سے میں میلے میں جا رہی ہوں پر آج میں نے اس بار میں نے میلے میں کچھ یادہ بھیڑ دیکھی ہے تو آئیے دیکھو ہاتھی بھی آگیا میلے میں ہاتھی کے اوپر جو سوامی جی مہاراج ابھی شانت ہوئے تھے سوامی جی شری گوپالداد جی مہاراج وہ شانت ہوئے تھے ان کی چرن پہ پر وہ ہے پگلے جو بولتے ہیں نا ان کو چرن پگلے جس کو بولتے ہیں ان کو لے کے جارہے ہیں اس کو پورے گاہوں میں گھومائیں گے پھر اس کے بعد میں ان کی بھی چھتری لگائیں گے اور یہ ہاتھی اتنا اچھا تھا یہ دیکھو پیسے ہیں نا مطلب جانور بھی بچارہ دیکھو کتنا اور بفادار ہوتا ہے اس کو لوگ نا اپنی سون میں پیسے دے رہے اور یہ نا اپنے مالک کو دے رہا اور وہ پیسے بھی نا صرف یہ زیادہ اندر نہیں لے رہے سے اوپر ہی رکھے اور اپنے مالک کو پکڑا رہا ہے یہ پیسے مدد مجھے تو دیکھیں اتنا آشرے ہوا نا چمبہ ہوا نا اس کو دیکھیں اور یہ دیکھو کسی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے جان بر مطلب بھی بیچارہ بول نہیں سکتا سمسطہ سب کچھ ہے کہ مجھے یہ پیسے میرے مالک کو دینے اس کی سون میں سب پیسے دے رہے ہیں دیکھو یہ پیسے دے رہے اور یہ نا بھی اوپر کر کے سون کو اپنے مالک کو دے گئی پیسے یہ دیکھو اپنے مالک کو یہ دیکھو یہ پکڑا دیے اور یہ سون میں پوری اندر نہیں لیتا ہے اس کو پیسوں کو بھاری رکھ کے اپنے مالک کو پکڑا دیتا ہے مطلب اتنے تاجب کی بات ہے مجھے تو اتنا دیکھ کے اتنا آشرے ہو رہا تھا اس کو کافی سارا مطلب بتا نہیں سکتی جانبر بھی بیچارہ کتنا بفادار ہوتا ہے انسان سے زیادہ تو یہ جانبر یہ بڑی ہے انسان تو ایک دوسرے کے کاٹنے میں لگے رہتے ہیں کہہ رہو تو چھوڑو اب یہ سب بات ہے تو کیا بولنی پر میں تو اسی کے لیے ہاتھی کے بارے میں یہ دیکھو یہ ہے گوپالداد جی محراج کی چرن وہ ہے پگلے جن کے درشن کر لو آپ لوگ بھی تو درشن ماتر سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے بھگوان کے درشن کرنے چاہیے یہ سوامی جی ہے ان کے چرن وہ ہے سنت ماتما کے سچ جسے بھی ہو سنت ماتما اپنے لیے بھگوان کے برابر ہوتے اور یہ بانی جی کی شعبہ یاترہ نکل دیئے بانی جی ہیں دیال مہاراج کی سب سے مہین جو ہوتے وہ بانی جی کی ہی پوجہ ہوتی ہے بانی جی کی ہی سب کچھ بانی جی کی ہوتا ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بانی جی ایک بستک ہوتی ہے ان کی یہ ہوتا ہے اور یہ دیکھو ہمارے گھر کے سامنے بھی رکے میں ہیں اور یہ ہمارے گھر پر سے بھی پوجہ وغیرہ سب کر رہے ہیں مہنت جی یہ لکشمندار جی مہاراج ہے ہمارے مہنت جی ہے یہ پوجہ کر رہے ہیں لبانی جی کی آرتی وغیرہ اتار رہے ہیں جلوس ہے نا پورے اب یہ پورے گاؤں میں جلوس گھومے گا پورے مطلب تو گھنٹے لگو تین گھنٹے لگو چار گھنٹے لگو کتنے بھی کتنا بھی ٹائم لگو یہ پورے گاؤں میں یہ گھومے گا جلوس اس کے بعد میں پھر یہ واپس داد دوارہ جو ہے وہاں پہ پہ پہنچے گا لیکن اب اس کو ابھی جسٹ سٹارٹ ہی ہوا ہے یہ تو یہ کافی گھومے گا یہ جلوس اور یہ اتنا اچھا لگتا ہے نا آپ لوگ بھی گھر بیٹھے درشن کرو شوبہ یاترہ کی اور یہ دیکھو کتا اچھا سجا رکھا ہے سجاوٹ دیکھو کتی اچھی سجاوٹ کر رکھی ہے مطلب سجاوٹ کو دیکھ کے من ایسے ہو جاتا ہے کہ بس پوچھو مت سجاوٹ اتنی سندر سجاوٹ کر رکھی اس کے آگے سب وہ بہت بڑا جلوس ہے آگے بھی اور اس کے آگے بھی اور جلوس ہے اس کے آگے جلوس نکلے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھو سب مہنٹ وغیرہ یہ سب لوگ بیٹھے ہیں یہ وانی جی کی سیوہ کر رہے ہیں مطلب وانی جی کا ابھی یہ نکلے سب سے آگے نکلتا ہے وانی جی کا جلوس اس کے آگے اس کے پیچھے پھر اور اور مہنٹ جی وغیرہ ان کا جلوس نکلتا ہے یہ یہ دیال مہاراج کی بجن گا رہے ہیں ڈیجے سے پورا ڈیجے وغیرہ سب کچھ نکلتا ہے مطلب اتنا اچھا لگتا ہے نا لوگ بھنگ ناستے گاستے سب جاتے کرتے ہیں تو بہت ہم اوپر چھت پہ سے دیکھ رہے ہیں تو چھت پہ بھی کاف کافی لوگ آگئے نیچے سے دیکھ رہے ہیں دیکھو سب ڈانس اگرہ کر رہے ہیں سب ناچ رہے ہیں میلے میں اتنی آستہ ہے لوگوں کی دیال مہاراج کی پڑتی نا یہ دیکھو مجھے تو دیکھ کی تا تاجب ہوتا آج کی دنیا میں ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس لیکن پھر دیکھو لوگ بھاگ گھر سب ناستہ رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات تو ہی تب ہی آتا ہے ایسے تو کون آتا ہے لیکن دیکھو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت جہاں رہا ہے مطلب میں پہلی بار اور میں نہیں مرسل کر رہا ہر بار میں جاتی ہوں پر میں نے تینہی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی جتنی بھیڑ اس بار دیکھی اہم nuestros بھیڑے اس بار کچھ زیادہ میرے پتہ نہیں کیوں لیکن اس کچھ زیادہ بھیڑ ہے یہ دیکھو ادھر لیڈیزیں وغیرہ ڈانس کر رہی ہے ساری کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ ڈانس وغیرہ دیکھ کے نا بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں دیکھو بہت ساری عورتیں وغیرہ ہیں سب چل رہے ہیں اپنے اپنے جگہ پر جگہ کم ہے نا تو دھیرے 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 چلیں گے یہ سوامی جی محراج کا جلوس ہے یہ جو بھی بھیڑ دیکھو چلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے اتنی بھیڑ ہو رکھی ہے بلکل بھی چلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے اتنی بھیڑ ہو رکھی ہے تب اتنا اچھا لگتا ہے نا پتہ بول ہی نہیں سکتی میں تو کتنا مزا آتا ہے میرا یا نا اپنے میلے میں سے تو جانے کا معنی نہیں کرتا ہے پھر بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے نا مجھے اسی دن آنا پڑا کیونکہ میرے بچوں کی پیپر تھے اس وجہ سے مجھے اسی دن آنا پڑا منا تو میں ایک دن اور رکھتی تو آپ لوگ بھی پی پلیز ضرور جانا نہ رہنا سب لوگ گوا جاتے ہیں ادھر ادھر جاتے سچا ہے کہ ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ اپنا اتھیاس چھپا ہوا ہو تو پلیز ضرور جانا نہ رہنا دھام تو ضرور جانا اس میں بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے گی آپ کو اور بہت اچھا چاہا کچھ جاننے کو ہی ملے گا کہ اتھیاس میں کیا کیا تھا مطلب بہت بڑا اتھیاس ہے اس کا بھی نارینا کا بھی دادو دیال جی کا بہت بڑا اتھیاس ہے یہ میں کبھی اس کی ایک نیک الگ سے ویڈیو بنا کر ڈالوں گی اس اتھیاس کی نا میں اس کا بہت بڑا اتھیاس ہے کہ دیال مہاراج کون تھے کانس کیا تھے کیا نہیں تھے یہ سب کچھ نا میں اس کے ایک ویڈیو اور آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہو نا تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ ان کا کیا اتھیاس ہے دیال مہاراج کا دادو دیال جی کا اور پلیز میرے چینل کو بس اتنی سی ریکویسٹ ہے میں بھار 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 یہی بولتی ہوں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرو زیادہ سے زیادہ سب لوگ نہ سبسکرائب کرتے ان کو جو کہ یہ پہلے سے ہی پوپولر ہے پہلے سے آگے بڑھے ہیں تھوڑا مجھے بھی آگے بڑھاؤ تاکہ میں اور اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لے لاتے رہوں آپ لوگ کیا اگر چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے کیا موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں دیکھو لوگ پاک مجھے پسند کرتے ہیں میری ویڈیو کا پسند کرتے ہیں اور ہاں آپ کو اگر میری ویڈیو میں کچھ کمی لگتی ہو تو مجھے ضرور بتاؤ میں اس کو ضرور پوری کرنے کی کوشش کروں گی میں میں بلکل نورمل کے امرے سے ویڈیو بنا رہی میرے پاس کوئی آئی فون نہیں ہے کوئی لیپٹ اپ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور میں خود ویڈیو بناتیوں ایڈیٹ بھی میں خوشی کرتی ہوں اور ویڈیو record بھی میں خوشی کرتی ہوں سب کچھ میں خوشی کرتی ہوں تو فلیز اگر اتنا سب کچھ میں کر سکتی تو آپ ایک تو ایک سبسکرائب تو کری سکتے ہو اتنا تو میرا ساتھ دے ہی سکتے ہو کیونکہ اپنوں سے تو ساتھ کی کچھ اپنے تو کیا ہے کچھ بول نہیں سکتی آپ لوگ میرے چینل کو یا اسے زیادہ س deport کرنا اب میں کچھ بولنے لگوں گا ہوں تو کیا کچھ اس سے بڑھا ہے کہ میں بلوں بس آپ لوگ میرے چینل کو víered سی اچھ اور اچھی شفیڈیو کاروں اور یہ دیکھو بھیڑ دیکھو کتنی بھیڑ ہے لوگوں کو پاس چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے کئی لوگوں کے تو بیچاروں کے نا جیب سے پیسے بھی نکل گئے پر یہ غلط بات ہے اس طریقے سے نا پیسے وغیرہ نہیں نکالنے چاہیے ایسے میلے میں وغیرہ بھگوان کے اس پر آکے نا ایسے میلے میں پیسے کیونکہ کافی لوگوں کے پیسے بھی نکلے ہیں انانسمنٹ کری تھی انہوں نے جو ٹی جے والے ہیں نا جو بجن وغیرہ گا رہے انہوں نے انانسمنٹ کری تھی تو کہ پیسے وغیرہ نکل گئے اور یہ اب دیال مراج کی آرتی ہو رہی ہے ہم لوگ آرتی کر رہے ہیں سب جنے نا یہ تھوڑا دھونلہ کے امرائے اس لیے ہو گیا کیونکہ کافی سارے لوگ تھے نا تو دکھ نہیں رہا تھا مجھے ڈھنگ سے نا تو میں دور سے بنا رہی تھی اس وجہ سے اب یہ دیال مراج کی آرتی ہو رہی ہے جلوس نکل چکا اس کے بعد میں ہم آرتی کرتے ہیں ہمارے گھر پہ ہی ہمارا گھر کی دیال مراج بندی رہنا وہاں پہ ہم آرتی کر رہے ہیں جلوس نکلنے کے بعد میں پھر اب جلوس پورے گاؤں میں گھومے گا اب ہمارے آرتی ہو گئی اس کے بعد میں بھوگ لگے گا بھوگ لگنے کے بعد میں کھانا چالو ہوئے گا کھانا چالو ہو جائے گا جو لوگ کھانا چاہتا ہے وہ لوگ کھا سکتے ہیں کیونکہ پھر آرتی نہیں ہوئے گی بھوگ نہیں لگے گا جب تک تو پھر بھوجن بھی کیسے چالو کریں گے اس لئے ہمارے آرتی کر کے اور ہم پشات بھاپس اب دیال مراج کے بھوگ لگا دیں گے پھر اس کے بعد میں جو جو لوگ بھوجن کرنا چاہتا ہے وہ آؤ بھوجن کرو آرام سے بیٹھو اور آرام سے پیت بھر کے بھوجن کرو کوئی دکت نہیں کسی کو کوئی منہ نہیں ہے کوئی بھی آؤ کوئی بھی کوئی بھی آسکتا ہے مطلب امیر گریب سب کچھ آ کے آرام سے اپنے برابر میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ایسا نہیں ہاں پہ کوئی بھیدباؤ نہیں ہے کیا بھی آئی پی ہو تو آپ کو الگ ٹریٹمنٹ ملے گا آپ گریب ہو تو آپ کو کوئی پوچھے کا بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں سب برابر ہیں یہاں پہ سب کو ایک جیسا ہی ہم لوگ رکھتے ہیں اور ہم تو کیا رکھتے ہیں تو دیال مراج کی رکھتے ہیں ہم تو خود ہی دیال مراج رکھتے ہیں تو یہ سب لوگ آرتی وغیرہ کر رہے ہیں میں نے بھی کریا آرتی مجھے بھی بہت اچھا لگی دیکھو یہ میں آ گئی آرتی کرنے کے لیے اور یہ میں نے فاک کی ساڑی پینی ہوئی ہے یہ میں لے کے گئی تھی دیال مراج کی اس میں ملے کے لیے نہیں میں نے خریدی تھی فاک کی ساڑی اور یہ سب آرتی وغیرہ کر رہے ہیں سب جنہیں کھڑے ہیں یہاں پہ جس کا نمبر آتا جا رہا ہے جو جو سب جنہیں تھوڑا 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 میرے ہزبنڈ نے جو کیم کیمرہ پکڑ رہے ہوتے ہیں میں پکڑ لیتا ہوں کیمرہ کی وہ لمبے ہیں نا تھوڑے سے تو چپٹا پٹ سے جسائی سے کیم ویڈیو لے لیتے ہیں تو یہ دیکھو دیال محراج کی سب آرتی کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اب اس کے بعد میں سب بوجن وغیرہ کریں گے پرشاد پہلے تو بھوگ لگائیں گے کیونکہ ہلوائی نے کھانا وغیرہ بنا دیا ہے یہ دیکھو یہ مہنت جی ہے جن کی چھتری بن رہی ہے مہنت جنگداد جی مہاراج جشانت ہو گئے تھے ان کی چھتری ہے اور یہ اب اس دنیا میں ہے نہیں اور یہ دیکھو سب بوجن کرنے بیٹھ گئے ہیں دوپ تیج ہو رہی تھی تھوڑی سی چھایاں جی جہاں چھایاں تھے ادھر ادھر بیٹھ گئے ہیں لوگ باگ بوجن کرنے اور یہ سب لوگ اور یہ میرے بچے تھوڑی مستی کرنے آگئے تھے ادھر وہ بولے ہمیں میلے میں گھوما کے لاؤ تو یہ ان کی پاپا گھومانے لے کے آئے تھے میرے بچوں کو کہ بھئی ہم میلے میں جائیں گے بچوں کو ہوتا ہے یہ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے تو میں نے میرے ازبین کو بولا میں نے کہا آپ گھوما لاؤ تو یہ بچے بغیرہ سب آئے ہیں گھومنے میرے دونوں بچے آئے بچوں کو تو میلے میں کیا چھئے گھومنا ہی چھئے تو آپ لوگ میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب جرور جرور سے کرنا پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو تاکہ میں آگے بڑھ سکوں کیونکہ میرے چینل پر بھی زیادہ ریسپونس آ رہا نہیں ہے تو آپ لوگ سپورٹ کرو گے تو جرور جرور میں آگے بڑھوں گی کیونکہ جنتہ کے سپورٹ کے بھی نہ تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے جنتہ تو پوری سرکار بدل کے رکھ دیتی تو میں تو کیا چیز ہوں تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور میری ویڈیو میں کیا کمی لگی یہ بھی جرور مجھے بتانا تاکہ میں اس کمی کو پوری کر سکوں میں سیفک نوربل کیمرے سے ویڈیو بناتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا با بائی موسیقی